اسلام علیکم فرینڈز کیا سی ہیں سب ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے انفلیشن ان کینیڈا جیسا کہ آپ کو نام صحیح ظاہر ہے کہ انتہائی عام ٹاپک ہے اور اس میں ہم ڈفرنٹ طرح کی چیزیں ڈسکس کریں گے یعنی کن وجوہات پر انفلیشن کینیڈا میں بڑی ٹھیک ہے کن کن چیزوں پر وہ ایک عام آدمی کی زندگی پر اثرانداز ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں کیا چانسز ہیں اس کے کم ہونے کی ٹھیک ہے تو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو پلیز انٹر دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام ایسے بہن بھائی جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ آئے کائلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت ان تک پہنچ سکے تو چلیں فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز جیسے کہ آپ کو نام نہیں سے پتا ہے کہ انفلیشن ان کینڈا ایک اہم اور بہت ہی کہہ سکتے ہیں ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انفلیشن ہوتی کیا ہے تو انفلیشن مینز فرینڈز دہ ریٹ آف انکریز ان پرائیسز اوور آگیون پیریڈ آف ٹائم ٹھیک ہے اس کو انفلیشن کہتے ہیں ایک گیون پیریڈ آف ٹائم کے دوران جو چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں یہ انفلیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے انفلیشن اکرز وینڈا پائیسز آف گوڈز اور سرویسز انکریز اوور آ لانگ پیریڈ آف ٹائم کاؤزنگ یور پرچیزنگ پاور ٹھیک ہو گیا جب ایک لمبے عرصے کے لیے جو پرائیسز ہیں وہ بڑھتی ہیں چیزوں کی اور وہیں پہ سٹے کرتی ہیں اور اس سے آپ کی پرچیزنگ پاور متاثر ہوتی ہے تو یہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ایک عام آدمی کی زندگی پر ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کریں گے انفلیشن ان کینڈا انفلیشن جو کینڈا میں ہے اس کی کاؤزز کیا ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ ڈسکس کریں گے اس میں آ جاتا ہے جناب سب سے نمبر ون جو کہ میں پہلے بھی دو ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں ہاؤسنگ کرائیسی جو کینڈا میں آیا ٹھیک ہے یہ بہت بڑی ریزن ہے کینڈا میں انفلیشن کے بڑھنے کی کیونکہ اس نے تمام چیزوں کو ٹرگر کیا جیسے ہوتا نا کہ ایک چیز دوسرے کو ٹرگر کرتی ہے دوسری تیسے کو وہ پورا میکنیزم چلنے لگ پڑتا ہے ہاؤسنگ نے ہر چیز کو ٹرگر کیا ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ چیزوں کی آپ کہہ سکتے ہیں سپلائی میں پروڈکٹیوٹی میں کچھ بیک لوگ آ رہا تھا دیو ٹو کوویٹ ٹھیک ہے کیونکہ ایٹ ڈیٹ سال تقریباً تمام دنیا میں پروڈکشن اور یہ چیزیں بند رہی ہیں کوویٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے چیزوں کا بیک لوگ آ رہا تھا اس سے یقین پرائیسز بڑی ہیں مگر جو اتنی تیزی سے کینڈا میں بڑی ہیں اس کی صرف وہ ریزن نہیں ہے میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کی جو سب سے بڑی ریزن اس کے بعد ہے کوویٹ کے وہ ہے جناب ہاؤسنگ کرائیسز ٹھیک ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بتایا کہ فور لاسٹ کپل اف یئرز ہمارے یہاں نمبر آف جو امیگرنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ آئے پلاس جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں آئے آر لاکھ سے زیادہ پر یئر آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ریفیجی بہن بھائی ہیں وہ آئے تو کہاں یہ امیگرنٹس کی تعداد ہر سال یعنی ساڑھے تین سے چار لاکھ ہوتی تھی اب ہر سال ان کی تعداد بڑھ کر پانچ لاکھ ہو گئی اور جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد کپل اف ہنڈر تھاؤزن سے بڑھ کر آٹھ لاکھے قریب پر یئر ہو گئی یعنی ایٹھ ہنڈر تھاؤزن پر یئر ٹھیک ہے یہ لاسٹ کپل اف یئرز کی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ اون ٹاپ اف ڈاڈ میرے ریفیجی بہن بھائی ٹھیک ہے اگر ان سب کو ایڈ کیا جائے تو چار پانچ لاکھ اون ایوریج یا چھے لاکھ ہر سال کی بجائے ہمارے یہاں جو کہہ سکتے ہیں سلسلہ آمد کا شروع ہو گیا کینڈا میں وہ تقریباً ون پائنٹ فور یا ون پائنٹ فائیو میلین پر یہ جو کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں تین منا زیادہ تھا جو ریگولر نمبر آف امیگرنٹس یا سٹوڈنٹس وغیرہ آ رہے تھے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا کہ گھروں کی جو سپلائی تھی وہ تو ایز ایجیل چل رہی تھی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ٹھیک ہے نمبر آف پیپل بہت زیادہ آگئی کیونکہ انہیں رہائش چاہیئی تھی ٹھیک ہے گھروں کی ڈیمانڈ بڑھی اس کے ساتھ رینٹ کی ڈیمانڈ بڑھی تو یہ دونوں جو کہہ سکتے ہیں سیکٹرز ہائی ڈیمانڈ چلے گئے اس کے علاوہ یہ تو ایک نیچرل فیکٹر تھا اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ایک کہہ سکتے ہیں ایک آرٹیفیشل جو چیز جس نے بہت زیادہ اس کرائیسز کو بوسٹ کیا وہ تھی گریڈ گریڈ اس طرح کہ بہت زیادہ پیسہ تھوڑے وقت میں کمانے کی گریڈ ایسے میرے بین بھائی جن کے پاس ایک گھر تھا انہوں نے اس میں سیکٹرز نکالی دو تین چار گھر بک کروالی ٹھیک ہے ایسے سے یہاں کیسز دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک بندہ یعنی بہت ہی نارمل سی جاب کر رہا کوئی کیب چلا رہا کوئی یعنی کچھ ایسا کر رہا اور اس نے آٹھ اٹھ دس دس گھر بھی بک کروائے ہیں اب بتائیں وہ ایک گھر ہارلی افورڈ کر سکتا ہے ہاو کم پاسیبل کہ وہ دس گھر افورڈ کر سکتا ہے یقیناً اس نے وہ رکھنے نہیں ہیں اس نے اس لیے بک کرائے ہیں کہ کل کو دو تین سال بعد جب وہ مچور ہوگی ڈیل کلوزنگ کے قریب ہوگی تو وہ پھر اس وقت پرائسز بڑی ہوتی ہیں تو اس وقت جناب مارکٹ میں ٹک ٹاک پیسے پرافٹ لے کے تو وہ ڈیلیں جو ہیں وہ فروخت کریں گے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد ہے یار یہ تھی گریڈ اگر آپ کو ایک گھر کی ضرورت ہے تو یار آپ ایک گھر لیں آپ اس کو کاروبار تو نہ بنائیں لوگوں نے جب اس کو کاروبار بنایا ٹھیک ہے گریڈ میں گئے پھر وہ بیڈوار شروع ہوئی پرائسز بڑی ہیں وہ ایسے کیاس بن گیا یقین کریں اس سے کیا ہوا جو گھر چار پانچ لاکھ کا تھا وہ بلیو کریں وہ نہ نہ کرتے بھی اس وقت نہ وان پائنٹ فور وان پائنٹ فائی میلین کرو گیا یہ میں چند سالوں کی بال بتا رہا ہوں ویسے تو چار پانچ لاکھ والا گھر جو آج سے دس بارہ سال پہلے تھا نا سپیشلی میسیس آگر یا مارکم کی بات کریں وہ بھائی اس وقت دو میلین سے اوپر ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ گھروں کی پرائسز تین چار گناہ اوپر چلی گئی تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایک بندہ یار پندرہ سولہ ستارہ ڈالر پر آور لے رہا ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ زیادہ چالیس گھنٹے ویک میں کام کر سکتا ہے پچاس کر لے گا یار وہ وقت لگا کے وہ کتنا کا پیسہ بنا لے گا دو یو تنک سو وہ ایک ملین یا ڈیڑھ ملین کا گھر ووٹ کر سکتا کبھی بھی نہیں کر سکتا اس طرح کیا ہوا تھوڑی سختی کرنی پڑی جب سختی ہوئی تو کیا ہوا انٹرسٹر جب اوپر گئے تو جناب چیزوں کی پرائسز اوپر چلی گی ہر چیز کی کاسٹ بڑھ گئی راہ میٹیریل کی ویجز بھی اس حساب سے بڑھیں ٹیکسز بھی بڑھ گئے ٹھیک ہے تو یہ چند ایسے فیکٹرز تھے جس وجہ سے کہ اتنا زیادہ یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ آٹ آف رینج چلی گئی کہ ایک عام آدمی آج کے دور میں گھر تو دور کی بات افورڈ کرنا بلیو کریں وہ رنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتا اتنا زیادہ اس گریڈ نے اس ریٹ ریس نے اس چیز کو ٹرگر کیا کہ وہ چیزیں آٹ آف رینج ہو گئیں اب ہر بندے کی ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے یار آپ نے تو ایک دو گھر آگے پیچھے فلیپ کو آور کر کے پیسہ بنا لیا ہے یار ایک نیا بند آرہا فیملی کی ساتھ بچارہ وہ نہ تو گھر افورڈ کر سکتا نہ وہ رینٹ افورڈ کر سکتا تو یار مجھے بتائیں وہ کہاں جائے گا تھوڑا سا سوچیں تھوڑا انسانیت کا مزارہ کرتے ہر اب بھی میں نہیں کہتا کہ چیزیں بیک ٹو نارمل ویسی آ جائیں گی جیسے پہلی تھی مگر کافی عد تک بہتر ہو جائیں گی کیونکہ کافی انہوں نے اقدامات اس پر لینے شروع کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اور اس وجہ سے یہ تقریباً نیچے تو نہیں آئی اتنی مارکیٹ مگر تھوڑی سی کول ڈاؤن ضرور ہوئی ہے پہلے جو بیڈ وائر چل رہی تھی نا اب وہ نہیں چل رہی ہاؤسز جو لگتے ہیں وہ اتنے پرائسز پہ بہت کم ہے جو اوور آسکین پہ جا رہے ہیں وہ اتنی پرائس پہ بکھتے ہیں تھوڑا سا اوپر نیچے بہت سفر ٹائم وہ دس پندرہ بیس ہزار نیچے ہی جا رہے ہیں آسکین پرائس جو ایک اچھی انڈیکیشن ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کول ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی ہے تو کہنے کا مقصد آگ ہے یہ گریڈ کے چکر میں نہ پڑتے تو یار یہ سیچویشن آنی نہیں تھی ہر بندہ کھا رہا تھا ہر بندہ گھر افورڈ کر سکتا تھا جب پانچھے لاکھ ساتھ لاکھ کا گھر تھا اب مشکل ہو گیا یقین کریں تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی کیا سی انفیلیشن کی جو میں نے بتایا پہلی بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آج میں نے ڈیٹیل سے ایک سپیشل اس پر یعنی ویڈیو بنائیا کہ یار یہ وہ ریزن تھی جس وجہ سے آج ہم یہ حالات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمیں لوگوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے اچھا اس کے علاوہ جو جو فیکٹرز اس میں اس میکنزم کو ٹرگر کرتے ہیں اس میں آجاتا ہے جناب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا sudden increase in immigration like immigrants اور students اور refuges یہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اچھا اس میں پھر different اور فیکٹرز آ جاتے ہیں جیسے کہ increase in wages ٹھیک ہے increase in the price of raw material increase in taxes ٹھیک ہے decline in productivity اور increase in money supply ٹھیک ہے یہ ان چیزوں کے علاوہ فیکٹرز ہیں جو کہ انفلیشن کو trigger کرتے ہیں boost کرتے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کی گئے ٹھیک ہو گیا پہلے میں نے اسی لیے وہ فیکٹرز ذکر کیے جو top of the list تھے کیونکہ وہ more than 90% ان کا contribution تھا ہمارے آج کل کے حالات جو ہم face کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چند فیکٹر ہیں 10 یا 15% جو اس کے علاوہ contribute کرتے ہیں اس مسئلے کو trigger کرنے میں اب اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا ٹھیک ہے تو اس کا فیکٹ دیکھنے میں آتا ہے فرینڈز increase in housing prices جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں جو ایک basic need سی وہ out of range ہو چکی ہے یہ confirm بات ہے ٹھیک ہو گیا اچھا increase in rents ٹھیک ہے اب وہ rental جو مارگیٹ تھی کہاں وہ ایک ٹی وی دیتے تھے ایک سال کی lease کرنے پہ free آپ کو ٹھیک ہے as a good gesture یا ایک مہینے کی آپ کو lease ماف کر دیتے تھے کہ آپ ایک سال کی یہ بھی میں نے یہاں دور دیکھا باہر لکھے لگایا ہوتا تھا یہ جو apartment buildings کے ٹھیک ہے management کی طرف سے آپ نہیں نظر آتا ہو دیکھنے میں اب تم ملتا ہی نہیں یار آپ کسی کے پاس جاؤ نہ کہا مجھے اس طرح apartment یا گھار یا کچھ چاہیے وہ کہتے ہیں بھائی waiting list بنی رہی ہے وہاں لکھوا دے جب آپ کا number آئے گا اپنا contact number دے دیں ہم آپ کو call کریں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ حیالات ہے تو اچھا اس کے بعد جناب آ گیا effect جو ہے وہ ہے increase in gas prices gas کی price بڑھی اس کا مطلب ہے ہر چیز کی price بڑھ گی کیسے جب gas کی price بڑھتی نا کیونکہ نورت امریکہ میں distance بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ہر چیز جو آپ کو store میں ملتی نا وہ یہ دو چار کلومیٹر کے distance سے نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے چل کے جیسے سبزیاں ہیں fruit ہیں وہ یہاں عام طور پہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہاں چند fruit اور سبزیاں ہوتی ہیں most of the time یہ import ہو کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ کچھ امریکہ سے آ رہے ہوتے ہیں کچھ یورپ سے پورٹ پہ آتے ہیں پورٹ سے پھر containers پہ یہاں آتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے یہ ساری جب وہ carriage پڑھتی ہے نا ان کو تو اس پہ ان کا effect اس طرح پڑھتا ہے کہ جب gas price بڑھتی ہے تو پھر carriage بڑھ جاتی ہے ہوتے ہیں انہوں نے جیرسو تو نہیں دینا ٹھیک ہے انہوں نے وہ stores کا rent دینا implies کو دینا ہے اپنا profit نکالنا ہے وہ بھلا کیا کرتے ہیں بڑا آسان سا طریقہ ہے وہ آپ سب پہ divide کرتے ہیں جتنا expense بڑھا ہے وہ prices بڑھا کے ہم سب پہ divide کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہم سب کی pocket میں سے جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا factor ہے inflation increase ہونے کا gas prices جناب اس کے بعد آگیا جو عام آدمی کی زندگی میں جو سب سے بڑا effect پڑا وہ تھا inflation grossی جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں gas price بڑی اس کی carriage بڑی ٹھیک ہے اس کے rents بڑے carriage کے انہوں نے spread کر دیا ساری prices products پر ٹھیک ہے تو تمام products کی prices بڑی تو اس سے gross کی prices بڑی ہر چیز کی بڑی جو بھی necessity of life ہیں ٹھیک ہے ان سب کی prices بڑی تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام بندہ بری طرح متاثر ہوا کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیزے یا ٹیشو کا ڈبا بھی لینے جاتا ہے اس کی price بھی بڑھ چکی ہے اس cost of یعنی carriage کے بڑھنے سے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی بہت بڑا ایک factor تھا ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کا جو effect پڑا اچھا اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے اس کے ساتھ tax بھی بڑے یقیناً cost ہر چیز کی بڑی یا پھر repair اور maintenance کی بھی بڑی ٹھیک ہے اب city نے بھی کہاں سے ساری چیزیں کرنی ہے آپ لوگوں سے tax لے نا ہم لوگوں سے اس سے بھی tax بھی بڑے جب tax بڑے تو وہ پھر یعنی چل سو چل وہ ایک چیز شروع ہوئی ہے نا اس نے trigger کیا پھر وہ پورا mechanism چلنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو بارال اگر شروع میں چیزوں کو control کیا جائے تو پھر یہ حالات دیکھنے کو نہیں ملتے جو ہمیں آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں تھوڑا سا late initiative لیا گیا مگر لیا گیا اچھی بات یہ ہے time سے لیا جاتا تو believe کریں اس سے situation بہت جلدی well in control ہوتی اب بھی الحمدللہ back to normal ہونے کی کوشش ہو رہی ہے مگر well in before time لیا جاتا تو چیزیں بہت time پہلے یقین جانے back to normal کے قریب ہو جانی تھی total تو 100% نہیں میں کہتا اور اس کے قریب آ جانی تو چلیں پھر بھی خوش آئین بات ہے کہ انہوں نے اب بھی کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے اب بھی انہوں نے سوچ لیا یہ بھی ان کی بیربانی ہے and میں ہم یہ discuss کریں گے اب chances کیا ہیں chances یہ ہیں کہ جیسے ہی اب یہ inflation تھوڑی سی control ہوتی ہے گھروں کی prices نیچے آتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ جو اقدامات bank of canada نے لیا یقین ان وہ ان پہ نظرسہ نہیں کریں گے ان کو at ease کریں گے تو اس سے کیا ہے کہ چیزوں کی prices نیچے آنا شروع ہو جائیں گی اور چیزیں back to normal آنی شروع ہو جائیں گے اس لیے میں پھر ہر ویڈیو میں تقریباً کہتا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ for short period of time and long period of time کے لیے نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھوڑا سا لوگوں کی greed زیادہ پیسہ بنانے کی حوض جلدی پیسہ بنانے کی حوض اور بھی دو چار جو فیکٹر سے ان کی وجہ سے آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو اقدامہ لیے گئے ہیں ان سے سونر اور لیٹر آپ کو ایک اچھی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی تو چلے فرینڈز میں نے کہا اپنے بہن بھائیوں کو تھوڑا اپ ڈیٹ کروں کہ گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا دعوی میں یاد رکھی گا اپنا بہت سا خیار رکھی گا چلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ